ہلو ایوریون گوڈ بارنگ آئیم سنین سر ونس اگن ان فرنٹ آف یو ٹوڈے ایز ٹوئنٹی ایرٹھ سپٹیمبر آج کا جو دن ہے تاریخ ہے اٹھائیس ستمبر اس کے دو مہتو ہیں اور ایکچولی تاریخ کے بہانے ہم آپ سے کمپیٹیشن ورلڈ سے جڑے سوال رکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور اسی کے بنشپت تیار ہوتا ہے ڈیفرنٹ اوبجیکٹیو ملٹیپل چوائس قویسٹنز ٹھیک ہے اور جی ایس پرسنیلٹی کے لیے بہت بڑی چیز ہے چلیے شروعات کرتے ہیں آج اٹھائیس سپٹیمبر ہے دنیا آج سیلیبریٹ کرتی ہے ورلڈ ریبیز ڈے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریبیز کیا ہے ایک وائرس ٹائپ کی چیزیں ٹھیک ہے اور ورلڈ ریبیز ڈے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے جنگلی جانور ہیں جیسے جنگلی پلی کتا جو جنگلی بھی ہو یا گھرے لیو بھی ہو کتا ڈاگز وائلڈ کیٹس فاکس بھیڑیا ٹھیک ہے نا وولف apart from this جنگلی گھوڑا ٹھیک ہے جنگلی گھوڑا وائلڈ ہارس یہ سب اگر بائٹنگ کرتا ہے ہمیں اور آپ کو کاٹتا ہے تو اس کے موہ پر جیپ پر دات میں جو کچھ وائرس ہوتے ہیں ہمارے باڈی تک پہنچتا ہے اور اس سے ہمیں خاص کر کے کچھ روگ ہو جاتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں ریبیز ڈیزیز کہتے ہیں نا کتا کاٹنے سے لوگ پاگل ہو جاتا ہے ارے اس کو گیدر لومڑی یعنی کی فاکس کاٹ لیا تھا جنگلی گھوڑے کاٹ کھایا تھا جو وہ ریبیٹ ہوتا ہے وائلڈ ریبیٹ اس کے بھی کاٹنے سے ہوتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے ان سب چیزوں کے کاٹنے سے ہمارے اور آپ کے شریر میں جو ہے وائرس فائل جاتے جو اس کے موہ میں ہوتا ہے اور اسے ریبیز کہتے ہیں تو انٹی ریبیز انجیکشن تیار کرنے والے تھے کون ہمارے مجھانی سائنٹسٹ لوی پاسچر تو اٹھائیس سپٹیمبر ورلڈ ریبیز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس بہانے ہم لوی پاسچر کو یاد کرتے ہیں لوی پاسچر ایک ویگیانک تھے انہوں نے تین سے زیادہ کھوجے کی لیکن ہمیں تین یاد رکھنا چاہیے یہ جو جب ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہے اور اسٹیگمیٹیز بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بھینگاپن تو اس میں ہمیں بائی فوکل لینس لگانا پڑتا ہے بائی فوکل لینس کا آوشکار کس نے کیا دوئی فوکس بائی فوکس لینس کا کس نے کیا لوی پاسچر دودھ کو ہم جیادہ دنوں تک رکھ سکیں تاکہ اس میں بیکٹیوریا پنپے نہیں دودھ خراب نہ ہو اس کے لئے انہوں نے پاسچورائزیشن ایک پدھتی نکالی یعنی ان کے نام پر لوی پاسچر کے نام پر پاسچورائزیشن پڑا تاکہ پر یہ کہ جب ہم کسی بھی دودھ کو کچھا دودھ کو ہم 62 ڈگری سیلسیس تاپمان پر گرم کرتے ہیں اور آدھا گھنٹا گرم کرتے ہیں اس کے بعد اسے تھنڈا کر کے اگر پیکیزنگ کر دی جائے تو وہ چیزیں دو دن چار دن پاس دن تک یا اسے آجادہ تک خراب نہیں ہو ارثہ ملک پاسچورائزیشن کس نے اوشکار کیا یا انوینٹ کیا تو انوینٹ کہیں گے تو یاد رکھے گا ملک پاسچورائزیشن یہ کیا کس نے لوی پاسچر نے 62 ڈگری سیلسیس پہ ہاف این آور تک اگر دودھ کو گرم کیا جائے اور اس کے بعد تھنڈا آ کر کہ آپ کچھ بھی گریے پیکیزنگ کر لی جائے رکھ دیں تو خراب نہیں ہوگا اس میں بیکٹیریا نہیں پڑے گا یہ کہنے کا تات پر دیں تیسرا جنہوں نے کام کیا انٹی ریویز انجیکشن ویکسینز یعنی دوا تیار کی ٹھیک ہے نا یہ دھیان میں رکھیں گا کتا وغیرہ جب کٹ لیتا ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے یہ دھیان میں رکھیں گا جس کو ہم کہتے ہیں hydrophobia disease یعنی اب اسے پانی سے ڈر لگے گا hydrophobia disease یہ دھیان میں رکھنا ہے کلیہ تو یہ ہے ہمارا آج کا دوسرا بھی ایک چیز ہے آج 28 ستمبر کو دنیا مناتی ہے international day of universal access of information میں نے کیا کہا international day of universal access of information یعنی جو سوچنائیں ہیں ویشوک روپ سے انتراستی اصطر پر لوگوں تک پہنچے آدھان پردان ہو اس کے لیے یہ awareness کے لیے دیوست منایا جاتا ہے دیکھئے نا ہمارے پردان منتری موڈی جی نے آتے ہی تین سال بعد 2017 میں انہوں نے یا 16 میں سارک سیٹلائٹ نام سے سیٹلائٹ لانچ کیا کہنے کا مطلب ہے اس کا range اتنا زیادہ انہوں نے رکھا اس سیٹلائٹ کا ان سارک دیشوں تک کی سوچنائیں یعنی جلوائی سے ریلیٹیڈ موسم ویدر سے ریلیٹیڈ یا انسوچنائیں نیویگیشن وہ شانجھا کرتے ہیں شارک دیشوں کے ساتھ تو اس کو سارک سیٹلائٹ نام دیا ہم ان سب دیشوں کے ساتھ سوچنائیں سانجھا کرتے ہیں شارک کے ساتھ free of cost تو یہ چیزیں ہیں تو یاد رکھی گا آج کا یہ دو ایمپورٹنس ہے جس کے اوپر ہم نے اپنی بات رکھی ہے اور بہت جلدی ہم آپ لوگ کے لیے لا رہے ہیں everyday current affairs analysis وہ تھوڑا مان کے چلیے 20 سے 22 منٹ کے بیچ کا ہوگا یہ ویڈیو 20 سے 22 منٹ کے بیچ کا اور within week ہم اسے آرمب کریں گے تھوڑا fast ہوگا جیسے television news channel میں ہوتے ہیں 50 news 100 news top 10 news ایسے تو ہم ایسے نکالیں گے جو میں صبح صبح آپ کو اخبار کا قطرن کا underline کر کے current affairs یا جو بھی چانکاری ہے سوچنا ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہر دن کا ویڈیو اس دن کا importance بتاتے ہیں اب ہم شام کو midnight کے آس پاس اب ہم اسی دن کا current affairs آپ تک پہنچا دیں گے اور ہم اپنے whatsapp گروپ پر اور ہو سکتا ہے تو facebook پر سب لوگ پہنچ جائیں گے پر کوئی بات نہیں شکشہ ہے اور وہ دان کی چیزیں ہیں تو وہاں پر بھی ہم پریشت کریں گے pdf فائل جو میں فنسٹ کرتا ہوں current affairs کے بارے جی ایس کے بارے ٹھیک ہے تو یہ ہم سانجا کریں بس آپ سے گزارش ہے آپ سبسکرائب کریے رامندرہ the art of understanding یوٹیوب چینل جیدہ سے جیدہ لوگوں تک سپریڈ کریے پہنچائیے اور لوگوں کو جوڑیے education for free by سنیل sir at your service بہت بہت آپ کا دھنیواد